جانور ہے اور جو سنیک پائیتھان جس طرح آپ پائیتھان کی بات کر رہے ہیں جو نائن پویزنس سنیک اور ان کے مو کے اندر جو ہے وہ کچھ بیکٹیریاں ہیں اگر اگر سنیک ہے جو سنیک ہے ایک بہت سانپ جو ہے یہاں پر ٹریٹمنٹ کی ہیں بہت سے لوگ لاتے ہیں سانپ اور لیزرڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے لیزرڈ لیکن آپ کو ایک سال منالہ جو ہے جیسے ٹرٹل آپ پالتے ہیں اور لیزرڈ آپ پالتے ہیں تو سال منالہ جو ہے ٹائفائیڈ جیسے کہتے ہیں وہ بیکٹیریا جو ہے ان کے گچ کے اندر ان کے آنڈوں کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریاں ہوتے ہیں وہ انسان کو لگ سکتے ہیں اور ٹائفائیڈ جو ہے جی 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 سر تیس سال سے جو ہے میرے پر سینئر ڈاکٹر ہوں یہاں پر آپ نے ریس کورس میں دیکھا میں بہت سینئر ڈاکٹر ہوں اور یہاں پر تقریباً دو سو گوڑے ہیں ریسنگ گوڑے ان کے میں علاج کرتا ہوں روٹینی الٹرساؤن، بلڈ ورک اور کچھ پریمنٹیو بلڈ ٹیسٹ بھی عمل کرتے ہیں جس طرح کاغنز ڈیزیز وغیرہ سب چلتے ہیں پاکستان تو پاکستان میں اب تک آپ نے میجر کیا کام کیا ہمارے ناظرین کو بتائیے سب پاکستان جو ہے پاکستان کا نام بولتے ہیں تو سب بڑی ہم کو خوشی ہوتی ہے میں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہے ان کو جو ہے میں نے سٹرونگ رکھا ہوا ہے اور میں جو ہے ان کو مینٹین کرتا ہوں ایسا نہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں گیا اور جو ہے دو تین شو بازی کر کے پھر واپس لائے نہیں میں نے وہاں پر جو ہے ایکوپمنٹس دی ہے فار ایکزمپ لاہور ویٹرنری یونیورسٹی میں نے وہاں پر جو ہے مارڈن انیسیزہ مشین جو ہے وہاں پر جو ہے لا کر دیا ان کو ٹنڈو جام بلڈ مشین میں نے وہاں پر دیا ہے الٹر ساؤنڈ میں نے وہاں پر دیا ہے پشاور انڈیو ایف پی ای ایگری کلچر یونیورسٹی جسے آپ اب خیبر پختون خواہ یونیورسٹی کہیں گے وہاں پر میں نے سرجیکل انسٹیومنٹ دی ہیں بکس وغیرہ دی ہیں ایک تو یہ دوسرا میں وہاں پر جو ہے روٹین لی لیکچر دیتا رہتا ہوں اور بلکہ ان کا لنک میری امریکہ کے ہسپیٹل کے اندر ہے یہ تو ہوئی ایڈوکیشنل بات دوسری یہ کہ میں وزٹ کرتا ہوں ہیومن ہاسپیٹلز اور یہاں سے امریکہ سے ہیومن جو ہے ٹریٹمنٹ سرجیکل انسٹیومنٹ جو ہے میں خود اپنے پیسے سے خریدتا ہوں اور پاکستان دیتا ہوں اب جو ہے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے میرا جو ہے وہ آتا ہے ڈپلومیسی کے اندر کیونکہ میں اقوام مقتدہ کے اندر میں نے کام کیا ہے یو ایس گورنمنٹ کے میں نے کہا پتانا جا رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں رہ کے بیگن ہے ویٹرینی ڈاکٹر آپ کے کانٹیکٹ امریکن کمیونٹی سے ہیں امریکن ہائی اپ سے ہیں جی پلومیٹس امبیسیڈر کانگریسان دی 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 پاکستان کے بارے میں جو ہے اچھی انفرمیشن جو ہے وہ سب فلٹر ہو جاتی ہے باکہ دوسری جو انفرمیشن جو ہے ناٹ پلیزنگ دو دی ایرس اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میں سینیٹر صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں میں نے امریکن پریزیڈنٹس ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں میں نے جو ہے کانگریس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے اور میں اپنی فیملی جو کہ آپ ان سے ملاقات کریں گے امریکنس یہاں پر میں نے شادی کیا امریکہ میں ان کو میں پاکستان لے کر گیا ہوں پھر وہ جو ہے ان کو پاکستان کے بارے میں فیکٹس بتا دیں تو آپ حیران ہوگے کہ یہ لوگ سیاستدان امریکن سے کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں پہلے کسی نے بتا ہی نہیں کیونکہ میں ایک پرائیوٹ ویٹرین ہوں پرائیوٹ ڈاکٹرین ہوں تو میں فریلی ہر کوئی چیز بول سکتا ہوں میرے لیے کوئی ریزرویشن کچھ نہیں ہے ایس ایس تھیس تھیس رہاپنین اس کو پیش کرنا تو میرے لیے جو ہے امریکہ کے اندر جتنی میں میری لوکل یا سینٹ کے اندر جتنی میں لگوں سے ہم کنٹریبیوشن کرتے ہیں فانینشل کنٹریبیوشن کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ سیاستدان نہ صرف ہمارے پاکستان کو حلپ کرتے ہیں بلکہ امریکن کمینوی کو بھی حلپ کرتے ہیں اور ہمارے پروفیشن کو بھی سٹرونگ رکھتے ہیں تاکہ ہمارا پروفیشن جو ہے ہائی جیک نہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ہماری ویٹنری میڈیسن جو ہے بہت کنٹرول ہے ہم ویٹنیریانز جو ہے وہ ڈرگ ڈیسپینس کر سکتے ہیں اور ہمارے آپ چلے جائیں دوسرے ملکوں کے اندر آپ کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے آپ پریکٹس وغیرہ کر رہے ہیں تو یہاں کے سیاست جان جو ہے وہ ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں جو ہم انکو دیتے ہیں وہ دس ٹائم ٹین ٹائم مور دیتے ہیں تو اس امریکہ اور پاکستان آپ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ اوورسیر میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ ایڈلی گئے ہیں جاپان گئے ہیں دبائی گئے ہیں سر میں فرانس انگلینڈ اسپین آئیرلنڈ دبائی اسرائیل بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں اس لیے جاتا ہوں لوگ امریکہ میں میں نے ایڈوانس تعلیم حاصل کی ان کو دیستیبوٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں دوسرا اس لیے جاتا ہوں امریکن ہسپیٹیلیٹی ان کو پتہ چلے امریکن ہسپیٹیلیٹی کیا ہے تیس سال میں اس ملک میں رہا ہوں اس ملکہ بھی میرے اوپر حق ہے اور دوسرا یہ پاکستان میں میں پیدا ہوا ہوں وہ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ آ کر انگلینڈ کے اندر یا آئیلینڈ کے اندر جو ہے وہ ہمیں چیزیں سکھا رہے ہیں تو امیج جو ہے ہمارے ملک کا امیج جو ہے وہ بہت اوپر آتا ہے تو اس سے جو ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کیونکہ یہ جو ہے پاکستانیوں کا میرے اوپر حق ہے پاکستان کا جو ہے میرے اوپر حق ہے وہ کیوں کیونکہ پاکستان نے مجھے جو ہے ماشاءاللہ مفت میں تعلیم دی ہے مفت میں ڈگری دی ہے اس ڈگری کے بنا پر جو ہے میں اس اس ملک میں جو ہوں مورلی این ایتیکلی جی 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 صاحب بڑے خوشی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو اب یہ کیا آج کی بات چیز ہے تو بہت آپ سے ہمیں انفرمیشن ملی ہے انیور کے بارے میں اور آپ کے کاموں کے بارے میں پاکستانی ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایکیترسلی میں کام کیا ہے آپ نے ویٹرنر ایریا میں کام کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ پہ بریڈ اچھی ہو وہاں پہ ہیلتی انیمرز پیدا ہوں تاکہ انہوں کوئی ڈیزیز نہ ہو یہ بہت اچھا کار کنٹیویشن I hope that گومنٹر پاکستان آپ سے تعاون اور آپ سے کو اپریٹ کرے آپ بھی بتائیے اس سے پہلے کہ میں آپ سے انٹرویو وائنڈ اپ کروں یہاں پہ آپ کوئی خاص میسیج اور کوئی خاص چیز کرنا چاہیں گے ہمارے سفیر پاکستان کے چینل سے میں سب اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو اور بزرگوں کو کہوں گا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم امریکہ کے اندر ہیں اور پاکستان کا بہت حق بنتا ہے کہ ان کو ہم اپنے فیرس ڈیوس وغیرہ دیں دوسرا یہ کہ ہم جو فیصلہ کریں اپنے دماغ سے فیصلہ کریں ہمارے اوپر نہ کوئی فوبیا ہونا چاہیے نہ کوئی ہسٹیریہ ہونا چاہیے I love Bhutto but you know like having a Bhutto ہسٹیریہ Bhutto صاحب نے یہ کیا Bhutto صاحب نے یہ کیا Bhutto صاحب نے بہت اچھے کام کیا Bhutto صاحب نے یہ کہا کہاں سے سیکھے تعلیم سے سیکھے you just go to the base you know جس طرح Bhutto صاحب نے یہ چیزیں سیکھیں آپ جو ہے Bhutto صاحب کی بھی چیزیں سیکھیں اور اپنے آپ بھی سیکھیں make a decision your own you know اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اگر میں پیپلز پارٹی کہا ہوں تو آپ مجھے آنکھیں مند کر کے ووٹ نہیں دیں مجھے دیکھیں کہ کیا میرے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے اگر میں پیپ صاحب نیشنل مسلم لی کا ہوں کاف گروپ کا ہوں تو آپ میرے اندر دیکھیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے آپ صلاحیت کو جو ہے نا ووٹ دیں گے اور دوسرا یہ کہ merits merits جو میرا پیغام ہے میرے جو administrators ہیں حکم ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خضارہ جو merits پر ہیں ان کی آپ help کریں گے اگر آپ merits پر جو لوگ آئیں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا ٹھیک ہے favors ہوتی ہیں favor آپ کریں اس کے ساتھ جو ہے merits جو ہے اس پر اگر آپ زیادہ غور کریں گے تو ہم پاکستان کو بہت زیادہ مضبوط کر کے آگے لے جا سکتے ہیں اچھا ہے جانے سے پہلے آپ پروگرم سفیلے باتان دیکھتے ہیں سر میں نے بہت دیکھا اور میں بہت impressed ہوا ہوں یہ میرے لیے جو ہے بہت honor ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کا veterinary doctor کسی دن سفیر پاکستان کو جو ہے interview دیا دے گا کیونکہ پاکستان میں ہمارے veterinary profession کو جو ہے نا advance ہونے کے لیے ہمیں کچھ اور بھی efforts کرنے کی سخت ضرورت ہے میں آپ کا بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے exposure دیا سر thank you very much sir سائی میر بانی ہمارے سنتھی میں پلتے ہیں سائی میر بانی سفیر پاکستان ناظرین تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان مجھے امید ہے کہ آپ نے نایت اللہ کارڈیو کے انٹرویوز ضرور انجائے کیا ہوگا اور آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی جانوروں کے بارے میں اور جانور واقعی بہت ہی پیاری چیز ہوتے ہیں بڑے دل لباتے ہیں اور وہ آپ کے دوز بھی بن سکتے ہیں ناظرین تو اب وقت ہوئے آپ کے special segment local global